جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو نوڈیمان معاویہ علی جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو نوڈیمان معاویہ حضرت حسن کیونکہ حق اس وقت حضرت علی اور حضرت حسن کے ساتھ تھا دو دار اٹھارہ انیس میں امیر دعوت اسلامی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا معاویہ یا پوتے کا نام رکھا معاویہ صحابی کے بارے میں جب میں دلائل دوں گا کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے کہ ایمان لانے سے پہلے کیا یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے نہیں ہیں لیکن میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں میں تو بات ہی نہیں کیا میں نے کہا یار غلطی ہے ایلا یار میں غلطی مانتا ہوں مجھے معاف کر دو بھئی معاویہ نہیں ایک مفتی سامنے اس پر انگلی اٹھائی آپ کا لے جانا جو تھا تھا میں نے کہا پھر آپ قدرت معاویہ کی اوپر تو ہوا میں تو ماں حضرت علی بھی نہیں کہہ رہا میں تو علی اور معاویہ دو یہ لفظ بول رہا ہوں بلکہ میں نے جناب معاویہ بول رہا ہوں اور دوسری طرف تو علی بھی نہیں صرف علی ہے وہاں تو جناب معاویہ اور علی ہے تو آپ کو تو زیادہ تکلیف عضرت علی پر ہونی چاہیئے تھی آپ کو عضرت معاویہ پر کیوں ہوئی ہے یہ جتنے سے بھائی صاحبہ کے خطیب ہیں بات کے ساتھ ردی اللہ کہتے ہیں ابو بکر کو کر دیا عمر کو کر دیا عائشہ ترے دوپٹے کی قسم یہ کس کا نام لے رہے ہو جیسے جیسے دور گزر رہا ہے آپ کو مزید مشکلات برداشت کرنا پڑ رہی ہیں اور یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے کہ صرف اور صرف اہل بیعت کے ذکر بیان کرنے سے اور آپ کے جو نظریات ہیں اہل بیعت کے حوالے سے اس وجہ سے آپ کو یہ برداشت کرنا پڑ رہی ہیں دیکھیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا خود آپ دیکھیں درہا آل بیعت اتار کی جو خود مقدس ذات ہیں مولا علی کو کافر نہیں کہا گیا مجھے تو یار ابھی گستاق صاحبہ تک پہنچے ہیں نا شکر ابھی تک کافر نہیں کہا گیا کیا مولا کائنات کو مشرق اور کافر نہیں کہا گیا کیا ممبر پہ بیٹھ کے مروان ملعون صحیح حدیث سروایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن کو دیکھ کر کہتا تھا انتم ملعونون یا آل البیت کہ جس پر تڑب گئی ام المؤمنین نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کیونکہ رسول اللہ کے ممبر پر حضور کو گالی دی جا رہی ہے تو پھر انہیں ودی سنائی من سببہ علیین فقط سببہ نہیں تو بات یہ ہے کہ جب اس لیول کی حسنیوں کے خلاف بہت کچھ ہوتا رہا تو ان کے ماننے والے پچ جائیں گے اصل مزہ یہ ہے نا ایک ہے کہ اپنی وجہ سے گالی کھانا اصل مزہ یہ ہے کہ کسی کے لیے گالی کھانا اس کا چاسی آپ ہیں ٹھیک ہے جب ہم اپنے نفس کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا میرے اندر کوئی کسی صحابہ کے والے سے کمی ہے تو یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ یار میں مر جاؤں اس دن اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر دے کہ صحابی تو صحابی ہے یار میں تو ایک ولی اللہ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں تو صحابی جو حضور کے ساتھ ہی ہیں اور ظالموں جن کے لیے اللہ کا قرآن ان کو کہتا ہے ان سے ہم بغض رکھیں ہم ان کے لیے اس طرح کے جذبات رکھیں اور جو ہموں میں آ رہے وہ کئی جا رہے وہ کئی جا رہے میں تو اس قدر موتات آدمی ہوں انیسیہ صاحب کہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو توہین اگر میں ڈڑ جاتا کتابوں کے بھر لگا دیتا کہ توہین نہیں ہے لیکن جب انہوں نے کہا جی یہ بہد بھی بنتی ہے جی آپ اس پہ توبہ کریں میں آگے اچھا یہ بہد بھی بنتی ہے توبہ کر لیں ہو کہ جی میں بھئی اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرے سے یہ کمی ہو گئی میں صحابی رسول کے سامنے اپنی عزت کو قربان کرتا ہوں انیب قریشی جیسا مناظر بندہ آجز ہے کیوں صحابہ کے لیے اور یہ میرے خلاف تعداد گن رہے ہیں گنوا رہے ہیں کہتے ہیں اے بار بار کرتا ہے بھائی کیا کیا ہے کس پہ کیا ہے بہت تو چیزیں عوام کو بتاؤ نا کہ قریشی صاحب نے کس چیز کے اوپر کیا کیا ہے کہ جو کیا کیا چیزیں تھی جو خلاف اولہ بات پہ بھی تھا ہم نے کہا جی اللہ سے معافی مانگ کیا اللہ سے معافی مانگنے میں بندوں کا کوئی پٹرول لگتا ہے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور بار بار مانگیں گے اور یہ کہتے ہیں یہ بار بار مانگ رہے ہیں یہ پھر روزانہ کر دیتے ہیں روزانہ کر دیتے ہیں اسے یہ روزانہ والی بات کل ایک جماعت ہے علیہ سنت کی ان کے ایک کہہ لیں کہ ایک علاقے کے امیر ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو ان سے جب میں نے اس حوالے سے آپ کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا یہ کوئی ایک دفعہ ہے یہ تو کتنی دفعہ کر چکے ہیں تو ہر دفعہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں بھئی سوال یہ نا اب آپ اس کو لے کر آئیں کہ بھئی میں ہر دفعہ میں کر رہا ہوں اور ہر دفعہ کس میں کر رہا ہوں ایک چیز کو پانچ دفعہ آپ لوگ وائرل کر رہے ہیں مثلا میرے سے ایک دفعہ ایک دو ہزار بارہ تیرہ کی بات ہے کہ میں نے ایک لفظ کا معنی بیان کیا اور میں نام رکھنے کے بالے سے کہہ رہا تھا کہ ایسا نام نہ رکھیں کہ جس نام کا اس قسم کا معنی اب وہ نام صحابی رسول کا بھی تھا اب معنی اس کا لغت کی پچاسوں کتابوں میں وہی موجود ہے میں نے نام کسی کا نہیں لیا میں نے صرف اتنا بولا کہ اس طرح کا نام نہ رکھیں بس میرے خلاف لگ گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا اچھے شام کو یہ بات ہوئی میرے استاد گرامی نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے میں نے کہا جی یہ میں نے تو یہ سوالے سے بات کیے یہ تو ساری لوگت کی کتابیں بھری ہوئیں اس کا یہ ہی معنی ہے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بات کیے تو مناظر کر لے گا تیرے سامنے پچاس پانچ سو کتاب تو روز نکول تو دلائل بھی دے دے گا لیکن اتنا سوچ کہ ہر دفعہ جب وہ لفظ نکالے گا اور کہے گا اس کا یہ معنی کتابیں ڈھونڈے گا تو ذہن میں کہاں جائے گا ذہن اور یہ کیا چیز ہوگی یہ ایک فتنہ پڑے گا لہذا صحابہ کی عزت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو تجھے یہ کہتا ہے نا کہ تیرے سے بد بھی ہوئی ہے تو بس مان لے کہ ٹھیک ہے ہوئی ہے جی میں اللہ سے معافی مان لو جی میں نے اگلے جمعہ پہ آکے پانچ منٹ لگا کے جمعہ کے اعتماع میں توبہ کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دی دوزار بارہ تیرہ بارہ تیرہ میں دوزار اٹھارہ انیس میں امیر دعوت اسلامی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مار گیا یا پوتے کا نام رکھا مار گیا جب وہ نام آیا یہ پتہ نہیں کلپ کان سے نکالا چونکہ اس وقت اتنا یہ وائرل نہیں ہوتا میں نے پورا نے صرف وہ کر دی ہے تب ذات وہ جیسے ہی جناب آیا نا ایک طرف انہوں نے نام رکھا جی کہ میں نے آپ نے ویڈیو لگائی جی بیٹے کا پوتے کا نام ساتھ ہی ویڈیو لگا کر نیچے کہہ دی گیا لو بھائی اس کو نام نہیں پسند آیا لو بھائی پورے پاکستان میں میں ٹرول ہو رہا ہوں اب کیا جی مادرت کرو اللہ جی میں پھر اسی میں پھر مادرت کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح تیسی دفعہ پھر وائرل کیا پھر کہا جی معافی میں کہا جی میں پھر معافی مانگتا ہوں یوں ہی ایک اور چیز ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والے سے کہا گیا جی اس نے بڑی بیدبی اور گستاخی کی اب آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ اتیاط ہم لوگ کتنی کر رہے ہیں بھئی میری اتیاط کتنی ہیں میں گفتگو کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ اس قدر عاشقان غلام تھے اور عاشق تھے حضور کے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی یہ بات مانتے تھے کہ محمد کے یاروں جیسے کوئی پیار ان سے نہیں کرتا میں نے وہاں پر واقعہ بیان کیا کہ اپنے تو اپنے بیگانے جو ہیں نا وہ بھی یہ مانتے تھے میں نے کہا جیسے کہ ابو سفیان ابھی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے آگے زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ گرفتار ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ تم جناب وہ سارا جو واقع ہے کہ ان کو جو اکسایا کہ تم چاہتے ہوگے یہاں حضور ہوتے تو وہ سارا اب میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ اس پلید نہیں ہے یہ لفظ میں نے وہاں پر بولے اچھا سات متصل اگلے سیکنڈ میں میں نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ اسلام نہیں لائے نہیں لائے تھے جب اسلام لے کر آگئے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سابیہ رسول ہیں اب اس میں کیا بند بات تھی متصل وضاعت موجود ہے اور واقعہ بھی موجود ہے اس کے اوپر ہمارے پاس بیشیوں دلائل بھی موجود ہیں آگے سے کلپ کارڈ کے جتنا ہوں میں کہہ رہا تھا وہ اتنا لفظ لگا کر انہوں نے اڑا دیا اوہ الو جی سابیہ رسول کی تو ہی نہیں میں ان دنوں کرونے میں تھا مجھے جب یہ پتا چلا میں نے کہا یار ایک تو یہ کہ میں وضاعتیں کروں اچھا یار یہ لفظ یہ انہوں نے ساتھ ملا دیا میری کون سی یار عزت خراب ہوتی ہے میں نے کہا جی میں اللہ سے معافی مانگتا حضرت ابو سفیان کے والے سے جو ہے اب آلت دیکھیں شاہ صاحب انہوں نے کہا نہیں تم نے غلطی منشن نہیں کی ہے اچھا ابھی والا جو میں نے کلپ بنایا اس میں کچھ وزرگوں کی درسہ جی کہ آپ کی منشن نہیں ہوئی تھی غلطی کہ کس پہ آپ کس پہ وہ کس بات پہ کی ہے اب غلطی بھی منشن کریں میں نے پھر وہ منشن کر کے میں نے پھر بات کر دی اب یہ تعداد بنائی جائے ٹھیک ہے یعنی کہ یار تم نے اگر مجھے کہا یہ وید بھی ہے میں نے آگے سے بحث تک نہیں کی کہ میں صحابی کے بارے میں جب میں دلائل دوں گا کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے کہ ایمان لانے سے پہلے انہم المشربون نجس کیا یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے نہیں ہیں لیکن میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں میں تو بات ہی نہیں کی میں نے کہا یار غلطی ہے ایلہ یار میں غلطی مانتا ہوں مجھے معاف کر دو بھئی اب مجھے کیا پتا بھئی یہ تو میرے خلاف فیاریں جب بول دیں چار شیر تیار ہو رہی ہے کہ جی اتنی دفعہ اتنی دفعہ کر دیا پھر اسی در انہوں نے میرے والے سے ایک اور کیا انہوں نے کہا جی اس نے بولا ہے اور یہ دو ہزار آٹھ نو کی بات ہے اب وہ کیا ہے کہ میں عقیدہ ایل سنت بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت علی اور حضرت میر مابیہ کی جنگ ہوئی تو نوڈی مان ماویہ جب حضرت حسن اور حضرت مابیہ کی جنگ ہوئی تو نوڈی مان ماویہ حضرت حسن کیونکہ حق اس وقت حضرت علی اور حضرت حسن کے ساتھ تھا اب میری یہ کلپ لگا کر مابیہ نہیں اللی یہاں سے کلپ کاٹ دیا جو میں آگے بات کر رہا ہوں عقیدہ ایل سنت جو اماری کتاب ہمیں لکھا ہے وہ بیانی نہیں کیا کسی کاٹ دی ایک لی وہ کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار جب ان کی جنگ ہوئی تو اس وقت عملی کے ساتھ تھے اور جب حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ سے سلو کر دی تو اب ہم اسی سلو پہ قائم ہیں اور آگے میری بوری تقریر ہے کہ غوث پا فلا 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 دربوں نے اس سلو کو تسلیم کیا لہذا ہم بھی اس سلو کو تسلیم کرتے ہیں یہ سارا پورشن کاٹ دیا گیا اور آگے لگا دیا ہے یہ ہے فقیر کا عقیدہ یہ ہے میرا منش اور ہم جو کہتے ہیں وہ سوچ کے کہتے ہیں یہ نہیں کہ میں نے ایسے ہی کہ دیا میں نے سوچ کے کہا ہے یہ جو ابھی وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کلپ چلا رہے ہیں کہ جو میں نے یہ ہر بات سبقتہ لسانی سے نہیں کرتا یہ کہتا ہے میں سوچ کے کرتا ہوں تو میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن نے جب سلو کر لی تو ہماری بھی سلے اب یہ جناب میرے لیے ایک گستاخی ہے ایک صحابی رسول کی گستاخی کر کے ڈالی گئی ہے میرے اخلاق جب کہ یہ آل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی ہے تو حق حضرت علی کے ساتھ قدیس بھی ہے ملب اس پہ بات نہیں ہے یہ ایک انڈرسٹوڈ آل سنت کا عقید ہے اور اسی طرح کے الفاظ فتاوہ رضی شریف میں آل حضرت نے لکھیں کہ بھائی جب ہمیں معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ کہ ہم بیجا ان کی معایت کریں ہم تو حضرت امام حسن کی وجہ سے کہا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے ویسے ہوتے تو ان کے ساتھ سلح کرتے تو میری اور اس میں کیا فرق ہے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں جب جنگ تھی تو ہم ادھر تھے جب سلح ہے تو تو بھی ادھر ہیں میرے اس میں کیا مطلب میرے اس میں مانوی فرق کیا ہے پھر ایک مفتی صاحب نے اس پر انگلی اٹھائی وہ کہنے لگے دی آپ کا لے جانا جو تھا تھا علی نہیں معاویہ میں نے کہا پھر آپ کو عدرت معاویہ کی اوپر تو ہوا تو میں تو ماں حضرت علی بھی نہیں کہہ رہا میں تو علی اور معاویہ دو یہ لفظ بول رہا ہوں بلکہ میں نے جناب معاویہ بول رہا ہوں اور دوسری طرف تو علی بھی نہیں صرف علی ہے وہاں تو جناب معاویہ اور علی ہے تو آپ کو تو زیادہ تکلیف حضرت علی پر ہونی چاہیئے تھی آپ کو حضرت معاویہ پر کیوں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح وہی یہ خطابت کے اندر ہوتا ہے تم موسیٰ، عیسیٰ، نوت، 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 دنیال، یخیہ ملو نبیوں کس طرح نام لیتے ہیں ایک تسلسل کے لیے یہ جتنے سے باعث آبا کے خطیب ہیں کیا یہ بات کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں حبو وکر کو کر دیا، عمر کو کر دیا عائشہ ترے دوپٹے کی قسم یہ کس کا نام لے رہے ہو روز نہیں کہتے ہو عائشہ ترے دوپٹے کی قسم فلانا ترے دوپٹے کی قسم تم کہتے ہو سیدہ تیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے دوپٹے کی قسم اس طرح کرتے ہو تو یہ بیعت بھی نہیں ہے تو چلو کرو سارے توبرجو یہ جناب شاہ صاحب چیزیں ہیں اور اس کے اوپر پھر انہوں نے ہاں ایک اور میرے خاتے میں ایک نئی سننے میں آئی کہ جناب مفتی صاحب نے کہیں یہ کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کی جو خطائے وہ خطائے ماسیت کا انہوں نے وہ میرا کلپ موجود ہے وہاں میں بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمائن جنگ ہوئی ہے تو آل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے آل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے کچھ علمائے علیہ السنت اس طرف ہیں کہ وہ خطائے اجتادی منکر ہیں اور کچھ یہ ماسیت کی طرف لے کر گئے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ سیدی آل حضرت امام علیہ السنت ان کا نظریہ خطائے اجتادی کا ہے اور میں بھی سیدی آل حضرت کے عقیدے کے اوپر قائم آپ کہتے ہیں جی یہ کس نے وہ بھائی یہ تو جائل ہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہیں علم القلام کی کتابوں کو پڑھو بھائی یہ تو وہاں پر دونوں چیزیں موجود ہیں اور اس پر تو بیسیوں کتابوں کے والے موجود ہیں لیکن چونکہ میرا یہ موقف نہیں ہے میرا یہ خطائے معاصیت والا یہ میرا موقف نہیں ہے تو اس وجہ سے جب میرا یہ موقف نہیں ہے تو پھر میں اس کی اوپر حوالے نہیں دیتا کہ میں آتھیار ان لوگوں کے آتھوں میں دوں کہ جن کا دوسری طرف کا موقف ہو میرا موقف ہوتا تو پھر میں اس کو ایسے ٹھوک بجا کے بیان کرتا کہ پتا چلتا